میوزک سب کانٹیننٹ کی فلم کا ایک لازمی جز ہے اس خطے میں بننے والی انگنت فلموں کی کیامیابی میں میڈم نور جہان، لطا منگیشکر، مہدی حسن، محمد رفی کشور کمار جیسے سنگرز کا بڑا انپوٹ رہا آپ میوزک کے بغیر ہی ہٹ فلمیں بنا لیتے ہیں اے رومانس دے نال نال میوزک تو بھی پرہیز چالدہ پہ ہے نہیں اس کے اندر میوزک جو ہے جو فلم کا اپنا ایک پیچھے بیگرانڈ میوزک ہے اس پہ تو ہم نے اتنی محنت کیا ہے جو شاید ہی کبھی پاکستانی فلم پہ اتنی محنت ہوئی ہو اورکیسٹرل جو ایک مووی کا میوزک ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ گانے ہوں مجھے لگ رہا تھا جس طرح کی کہانی ہے وہ گانے بیچ میں آئیں گے تو وہ اس کا ٹیمپو ٹوٹ جائے گا اس کو بریک لگ جائے گی اس وجہ سے بس ایک ہی وہ گانا ہے جس کا پہلے ذکر کیا آپ نے لیکن اس کے علاوہ وہ لکھا کس نے تھا وہ خاکان حیدر غازی صاحب ہیں جنہوں نے ہمارے جو ٹریلر میں جو نریشن بھی آتی ہے جو اس فلم میں بھی نریشن آتی ہے وہ بھی انہوں نے لکھی ہے جنہیں ایک کوئی گانا لکھا ہے واقعی غازی ہوئے گا فواد حمزہ اور ماہرہ یہ ایک رومانٹک ٹراجک یہاں تک کہہ لیں کہ کریکٹر ایکٹرز ہیں اتنا اپک اور اتنا ایکشن اورینٹڈ ان سے پورٹریئے کروانا ہے اتنی حمد آپ میں کہاں سے آئی ہے یہ پہلے سے ہی سوچا ہوا تھا کہ ان کو یہ ٹرانسفرمیشن ہوگی تو یہ سب کچھ ہوگا نہیں حمد تو ان کو کرنی پڑی میں نے تو بس کہہ دیا یارے کرنا ہے اصل میں یہ جو پروجیکٹ تھا اس کا اپنا ایک وزن تھا اور ہر ایک پر تھا ہر ایک پر جو بھی اس پر انوالف تھا اس کیلئے یہ اس طرح نہیں تھا کہ ایک روٹین کا جو کام ہوتا ہے اس طرح ہو ہر ایک پر ایک پر ایک پریشر تھا ایک رسپونسبلیٹی تھی تو جس نے بھی جو بھی رول کیا اس نے آٹ اوف دی روے جا کے اس میں منت کی اور کام کیا جس ٹائم پہ آپ نے فواد کو کاسٹ کیا تھا اس ٹائم پہ ان کی جسامت اور ان کی فیزیکل اپیرنس وہ نہیں تھی جو اس رول کے لیے ہوئی تب لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا کہ شان کو اس رول میں کاسٹ ہونا چاہیے تو یہ شان ورسس فواد کے اندر آپ نے فواد کو ہی کیوں چوز کیا اصل میں شان جو ہے نا وہ اگر ایک کیریکٹر پہ فلم ہونا اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت زبردست ہیں لیکن آپ نے تو ان کے ساتھ کام بھی کیا وار ایک میں فلم کر بھی چکا تھا اس میں جو ہے نا یہ ایک جوڑی چاہیے تھی مولا اور نوری کی جو کمبینیشن ہے نا وہ بڑا ضروری ہے تو یہ فواد اور حمزہ کا مجھے لگا کہ جو کمبینیشن ہے وہ کوئی اور دو ایکٹرز نہیں ہیں جن کا اتنا وہ ایکسائٹ کرے گا آرڈینس کو یہ مولا اور نوری کا جو کمبینیشن ہے تو اس وجہ سے اور یہ اب کے نئے سٹارز ہیں تو وہ بالکل ایک نئی چیز کرنی تھی تو ان کا ہونا ضروری ہے ہر ڈائریکٹر کا پلان ہی ہوتا ہے پلان بھی ہوتا ہے کئیوں کا تو پلان دی بھی ہوتا ہے میرا پلان دی نہیں میرا ڈی این نے ہوندہ ہے اچھا شان کے پاس ڈیٹے نہیں تھی وہ اصل میں نے وہ ٹائر کی کملچر کر رہے تھے اور ساتھ گا رہے تھے تیری ٹائر ہوئے واد اور حمزہ کے علاوہ کوئی مائن میں تھا کہ اگر یہ جوڑی نہ ہوئی تو آپشن بھی ہونی چاہیے وہ اگر یہ نہ کرتے تو پھر سوچتا لیکن یہ تو شروع سے ہی آن بورڈ تھے تو یہ دو تو تھے بلکہ تب سے تھے جب سے وہ حمزہ نے جیسے بتایا کہ ابھی یہ مشہور بھی نہیں تھے تب سے ان سے یہ بات ہو چکی ہوئی تھی تو مجھے کبھی ایک بار لگتا ہے کہ شاید اس فلم کی وجہ سے یہ دونوں مشہور ہوئے کہ یہ فلم اتنی بڑی بن سکے جتنی وہ بن گئی صدقے جامہ حمزہ عباسی کنی سونی پرسنیلیٹی تے کڑا سونا بیس آواز ہے شکرے فلم سٹار تے ہیرو بن گیا ساڑا ہیرو نہیں تے ہو جی آواز صرف فون چین نی آن دی ایک چھے زار پیہ دیں پرسوں دے دیاں گا بلی مجھے یہ بات بتایا این وینٹ ٹیمپرلی کو آپ نے امریکہ سے بلایا اے تانوساڑا چین حسین نہیں نظر آیا نہیں میں مجھے نہیں پتا وہ کون ہے چین حسین پاکستان کے بہت بڑے فائٹ ماسٹر ہیں تو یہ امریکہ سے ٹیم کیوں بلائی گئی بس جس طرح کہ ہم سٹنٹس اور ایکشن کرنا چاہتے تھے اور ادھر کی کچھ لوگوں کو ٹرین بھی کرنا چاہتے تھے صرف ہمارے مین ایکٹرز نہیں اور بھی پوری ایک ٹیم ٹرین ہوئی سو اس کے لیے یہ بڑے ایک ماسٹر سے سپیشلس تھے اور وہ ایکشن آپ نے دیکھا ہی ہے جس طرح کا ہوا ہے آپ نے کتنی ٹریننگ کی تھی اس کے لیے ایکشن کے لیے اس کے لیے انہوں نے تقریباً دو تین ہفتے جو ہے وہ قرائی تھی ٹریننگ اور انہوں نے بلکہ یہاں پہ جو ہمارے انڈسٹری کے لوکل لوگ ہیں ان کو بھی سکھایا تھا لہور سے جو کافی لوگ تھے ان کو سکھایا تھا سو یہ بھی I think they did a service to Pakistan تو ہمیں ٹریننگ کرائی تھی بٹ موسٹلی وہ پارٹ جو ظاہری بات ہے کہ بیک فلپس ہیں یا اس طرح کی حرکتیں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے تو وہ انہوں نے کی تھی لیکن سبسٹینشل اماؤنٹ ہم سے بھی انہوں نے کروایا تھا ایکشن کا جو ہے یار آپ نے ایسے سانونڈ افیکٹ ڈالنا چاہیتا ہے تو یہ جو دو تین مہینے کے آپ نے ٹریننگ حاصل کی تھی تو آپ واقعی ہی اپنے دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں یا پھر سکرین تک ہی میں دور depend کر دو دشمن کون تو اسی لڑنا لے بڑھو تے سمجھو دشمن ایس ٹیم حالات نے امارہ دل لیجنڈ آف مولا جڈ کی بہت بڑی کاسٹ اور ایک سٹار کاسٹ ہے لیکن جس وقت یہ سائن ہوئی تھی بہت سے لوگوں نے فری کام کیا تھے بلکہ اگر پیسے لیے بھی تھی تو بہت کام لیے تھے اب نو سال کے بعد اور ڈالر کا ریٹ دیکھتے ہوئے اور سو کروڑ کروڑ کرنے کے بعد کیا ان کو بونس ملنے والے آپ تیلیاں کیوں لگا رہے ہیں مجھے پیسے بنانے بھی جی میں تنیل لوڑا ہے بیٹھے بھئی بونس تو بنتا ہے بلحال آپ کیا کہیں گے بونس بنتا ہے بونس بلکل بنتا ہے لیکن آپ بیٹھے میٹھے دوارہ پیداو مجھے پلی فلم چال رہی سی ویچ کی گل کرکے رکی لڑائی دوبارہ شروع کرانا لے کیا پلانز ہیں آپ کے بتائیں میرے ایک بندے کے ساتھ تو ہیں دیفنیٹلی وہ ڈیل ہے نوری ناد کے ساتھ ایک میں نے وعدہ کیا تھا کہ جس دن فلم سو کروڑ کرے گی لیکن میری جے میں سو کروڑ آئیں گے ہمارا کیا آپ نے بات کیا میں آپ کو پیسے ضرور دوں گا لیکن ایک 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 ریکویسٹ ہے سو کروڑ میری جے میں آئیں گے تب میں دوں گا ایک چیز میں ہے ویسے ایکسپین کر دوں کہ سو کروڑ اس کا باکس آفیس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سو کروڑ آ گیا سو کروڑ پہ ہمارا ابھی بجٹ کی جو کسٹ ہے وہ بھی پوری نہیں ہوئی مجھے لوگوں نے ابھی سے فون کرنے شروع کر دی ادھار مانگنے کے لیے ہائے اس کو بتانا چاہت کیوں میرے پاس ابھی سو کروڑ نہیں ہے آئیں پروڈیوسر کے پاس اوورال بزنس کا بھی پچیس تیس فیصد آتا ہے ترٹی فیصد اچھا آج یہ میت بریک کری دیں مولا جٹ دہ لیجنڈ آف مولا جٹ کا اوفیشل بجٹ کتنا ہے اس کا جواب نہیں ملے گا یہ جواب یہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا تو آپ نے کسی عورت کی ایج پوچھتا ہے یہ جواب ہم کبھی نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی مارکٹنگ وغیرہ پہ جتنا ہم نے پیسے لگایا ہے باہر یہ بڑا بڑا بلیک ان وائٹ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوتا تو بھی خود بھی نہیں پتا ان کو کتنا لکشور چھوٹے چھوٹے خرچے فلم چھ بڑے ہو جاندے نے ہیرو جو روز شوٹنگ تو پہلے کہہ دے میں نے ایک ریزر لے آدے ہوتے یہ بھی بجٹ چھ پہنے میں کیا ہوں مائمہ فلم چھتے تسی میں نو کردار نہیں دیتا چھ سات ٹکٹان دے دے بچے میری جان نو روندے رہنے ہمارے ہاں ایز اپنے پروڈیوسر ایز اپنے بزنس وومن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سو کروڑ بھی فلم کر رہی ہے تو ڈیٹھ سو کروڑ بھی کر رہی ہے اس کے باوجود وہ نمبرز اپنے میچ نہیں کر پا رہی ہے تو کیا یہ وائبل بزنس پاکستان میں آپ کو سنما کا نظر آتا ہے وائبل بزنس دیکھیں ویسے تو آپ کرنے کو وائبل بزنس کرنا ہو تو ڈیچے میں پلوت لے لیں چھ مہینے بعد بیچے تو زیادہ آپ کو شاید آمدن ہو بالکل so but it's about the glory the kind of you know prestige all of that that you're adding to پاکستانی سنما nobody was willing to take that risk historic moment میں آگے historic moment ایک تھا it's a you know turning page in cinematic history of پاکستان بالکل so ایک تو وہ چیز ہے تو صرف اگر آپ بزنس کی بات کریں وہ چیز بالکل نہیں ہو رہی ہاں اس میں ٹائم لگے گا it's going to encourage more people to invest in this business it's going to encourage a lot of other investors لوگ کو پروڈیسرز کو confidence ملے گا بالکل حمزہ CSP بننا ہر انسان کا خواب ہے آپ نے CSS کر کے پولیس کی جوب چھوڑ دی یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ چھے حلقوں میں جیت کے حلق میں ہوتھائیں ان کی والدہ کی خاص طور پر بڑی خواہش تھی کہ میں CSS پاس کر لوں کیونکہ ان کا رورل بیگراؤنڈ ہے اور رورل لاکھوں میں CSS کو بہت اہمیت بھی جاتی ہے ان رائٹلی سو CSS پاس کرنے کو بہت بہت بڑی چیز سمجھے جاتی ہے بڑی عزت سمجھے جاتی ہے سو وہ انہوں نے کہا پاس کر کے چھوڑ دینا یہ گواہ ہے بلکہ اس وقت کا میں اس کے ساتھ پاس بڑھا کہ اپنا مغز ماری کرتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ زندگی تو چھوڑنے میں اس کا ہاتھ ہے چھوڑانے میں سپورٹ تو تھی کیونکہ میں جس سیچویشن میں یہ تھا اس سے میں گزر جاتا ہے اسی سیچویشن میں سے گزر جاتا ہے آرے لام سکالا بلکل بلکل تو وہ ایک سپورٹ تھی سپورٹ تو دیفنیٹلی آتی ظاہری بات ہے جی پپو پپو کو دیکھے رنگ پکڑتا کرنے کا CSS مقصد یہ تھا کہ کر کے چھوڑ دینا بشک کہ پاس کیا ہے تو ذرا عزت بن جائے گی تو وہ شکر ہے اللہ کا اللہ نے عزت رکھ لی کہ وہ پاس بھی ہو گیا اور پلیس کا گروپ بھی مل گیا جو نو ڈاوٹ تو پھر میری والدہ بھی آڑ گئی کہ اب تو چھوڑ کے بخوا تمہیں خوش دیئے تھے تو ان کو دو چار مہینے پھر کنونس کرنے میں لگے چھوڑنے کے لیے تو وہ اس لیے پھر میں نے چھوڑا تھا میرا کبھی شروع سے پلان نہیں تھا کہ میں جوئن کروں گا جنگا ہی ہویا ہے حمزہ صاحب تسی پولیس آلے نہیں بنے جے تسی پولیس بن جاندے تے نوری نتک نے بننا حمزہ نے تو افسری چھوڑی تھی صاحب اور بیریسٹر چودری اتزاز احسن نے بھی افسری چھوڑی تھی دونوں نے حالانکہ سی ایس ایس میں ٹاپ گریڈز حاصل کیے تھے لیکن اس کے باوجود ایک پاکستان کے ٹاپ موسیقار بنے اور دوسرے قانوندار